عزیز مہمان کا استقبال کیا اور سعودی یو اے کے ولی اہد کو ریسیف کرنے کے لیے یو اے کا سفایت خانہ بھی یہاں پہ موجود ہے وہاں کے آفیشلز یہاں پہ موجود ہیں اور پاکستانی ہائی آفیشلز اس وقت یہاں پہ موجود ہیں وزیراعزی عمران خان نے ان کو ویلکم کیا ان سے گلے ملے اور اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں ریڈ کارپٹ استقبال ان کا کیا گیا زکرنین حیدر ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے مزید جان لیتے ہیں زکرنین بتائے گا اور کون کون موجود ہیں ان کو ریسیف کرنے کے لیے نوخ خان ایربیس پر بلکل وزیراعزی عمران خان کے ساتھ جو وزارت خارجہ کے اقام ہیں وہ وہاں پہ موجود ہیں سیکٹی خارجہ بھی موجود ہیں اس وقت تیارہ جو ہے وہ لینڈ کر چکا ہے جو شیخ محمد بن زید علیہان ہیں وہ اس وقت پاکستان میں پہنچ چکے ہیں ان کا وزیراعزی عمران خان کی جانب سے استقبال کیا جائے گا جس کے بعد ان کو وزیراعزم حافظ لائے جائے گا جہاں پر وزیراعزم پاکستان اور شیخ زید بن نیہان کے درمیان ون آن ون ملاقات بھی ہوگی اس کے بعد دورانہ بھی دیا جائے گا اس سے پہلے دو آزار انیس میں انہوں نے دورہ کیا تھا اور اس سال کا یہ سب سے پہلا دورہ جو ہے وہ یو اے ای کی جانب سے یہ کیا جا رہا ہے اور اس دورے کے دوران جو ہے پاکستان اور یو اے کے جو تعلقات ہیں اور خاص طور پر جو خطے کی صورتحال ہے اس حوالے سے بھی باتشیت کی جائے گی اور یہ بتا چلوں کہ جب ملیشیا سمیٹ کا معاملہ ہے تھا تو اس وقت بھی یو اے ای کے حوالے سے کچھ باتیں ہیں تھی ان باتوں کو بھی ریزالف کیا جائے گا اور خاص طور پر او آئی سی کا جو کردار ہے کشمیر کے حوالے سے کیونکہ او آئی سی کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ ایک صرف مسئلہ کشمیر کے اوپر اجلاعات بھی بلائے جائے گا تو اس حوالے سے بھی یو اے ای کو اعتماد میں لیا جائے گا اور ان کو تمام جو پریسنگ ہے وہ بھی دی جائے گی ٹھیک ہے ابودابی کے ولی احض شیخ محمد بن زید انہیان پاکستان پہنچ رہے ہیں پہنچ گئے ہیں ان کے پہنچنے کے مناظر ہم آپ کو دیکھا رہے ہیں جب وہ جہاز سے باہر آ رہے تھے وزیراعظم عمران خان نے ان کا استقبال کیا مناظر آپ دیکھ رہے ہیں وزیراعظم ان سے گلے بلے مصافح کیا اس کے بعد ان کو پھولوں کا گلدستہ بھی پیش کیا گیا اس کے بعد یہاں سے وہ روانہ ہوں گے وزیراعظم ہاؤس وزیراعظم سے ان کی ملاقات ہوگی وزیراعظم عمران خان ابودابی کے ولی احض کی گاڑی خود ڈرائیف کر رہیں گے اور ان کو وزیراعظم ہاؤس لے کر جائیں گے جہاں پر اہم ملاقات ہوگی اور اس ملاقات کو انتہائی احمد کا حامل بھی کہا جا رہا ہے گزرستہ سال نومبر میں وزیراعظم عمران خان کا ابودابی کے ولی احض سے رابطہ ہوا تھا ٹیلی فانے کو اور اس میں دونوں رہنواؤں نے باہمی تعلقات اور اہم عالمی امور پر تبادلہ خیال کیا تھا جس کے بعد ملاقات کا احتمام کیا گیا اور اس وقت ابودابی کے ولی احض پاکستان پہنچ گئے ہیں یہ دنیا بڑی ہے گڑھ گڑی سے بڑی ہے